سلو اور بلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں رییکشن کرنے والا ہوں خان صاحب عمران خان کی وائرل ٹک ٹک کمپائلیشن اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے دی بوائز مومنٹس سو یہ ٹک ٹک ایڈیٹس ہیں عمران خان کی جو ان کے فین نے کسی نے کی ہوگے اور ہمیں بھی بڑا مزاتا ہے دیکھنے میں تو سبسکرائب کرتے رہیے ساتھ ساتھ اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہئے تو تھوڑا سا شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ناو دیکھنے پہلے آپ نے لوگ تک unfollow کر دیا چلو 16 یا 17 لوگ تھی ہے تو سر میں خاس حجہ آپ نے خود کیا آپ کی پارٹی نے کہا یہ کوئی سیکیورٹی ویزن تھا اپنے پرائے میں نے پر کسی کو فالو نہیں کرنے موسیقی 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 ایک ایسا بندہ ہے مجھو لگتا ہے جو ہمیں اب اس دور میں غلامی سے نکال رہا ہے ہمیں ہمارے لوگوں نے غلام بنا کیا تھا اب ہمارے موں میں زبان ہے ہم بولتے ہیں ہمارے پاس پاور ہے اور عمران خان نے دی ہے عمران خان نے زبان پاور ہمیں آزادی دی ہے اور اگر ہم اس آزادی کو انجوئے کرنا چاہیے نہ تو اس کے لیے ہمیں عمران خان جیسا لیے چاہیے کہ ہمارے پاس عمران خان جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے we love عمران خان and we want him to be with us as a hero تو پھر عمران خان پھر رکھنا پڑے گا نہیں بھائی اب ہیرو تو پھر عمران خان ہے ایک کیوں اب آپ نے خان صاحب کی پکٹر لگا دی ہے اب وہ چھو نہیں سکتا اہاہ hero as a hero امران خان نے سمجلے ایک سال میں کیا کیا ہے کی کی تصوی اس نے آپ کی حکومت اور پاکستوان کے ریاستی داروں کو یہاں گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور آپ اتنے کمپیورن ہیں کہ گریبان چلوانا مشکل ہے آپ سے نہیں نہیں گریبان سے دیکھیں چلیں میں آپ کی بات ماننا تو ہمارا گریبان سے پھڑا ہوئے جلدی وہ گریبان جو ہے وہ اس سے ہمارا جو ہے چھوٹ جائے گا اس سے اچھا اپنے سب سے پہلے گھبرانا ہی اچھا بولو نا آپ کا خان صاحب سے بھی یہ تو آپ کو محبت کرنے والے ہیں کیسا پائے آپ کو کیسے لگے خان صاحب میں جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھا تھا اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے امران کی زندگی گوچھا رہے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ افتی سعید نام کھوئی آئے گا عدت میں نکاح پڑا دیا یہ بہت ہی دکھا ہوتا ہے سونا پڑا اس پہ آپ بہتر رانوائی کیجئے گا وہ جو ان کی بیگم ہے بوشہ بی بی دو ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عزت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے پھر یہ نام کم مسئلہ اٹھا ہے سیاست کریں نفرت نہ کریں اب وہ سات بجے اٹھ کے کام پہ پہنچنے سے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا تو بسم اللہ سات بجے اٹھ جاتا میرا مالی چھ بجے اٹھتا سبا شروع ہو جاتا کام کرنے اپنا سب سے اونرےبل حریف کس کو کہیں گیا جس کے لیے آپ سمجھتے گی یار یہ ایک اونرےبل آت سونڈ میوٹ کیوں کر دیا بھائی کیا بھولا ہے آپ کو بطور وزیراعظم سب سے حیران کن واقعہ کوئی جس نے حیران کر دیا حالیہ واقعات جو ہوئے تھے اپریل میں پچھلے اپریل میں اس سے ہٹ کر میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ میری بہنوں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ تجھے اس کی فکر پڑی رہتی ہے یہ بڑا سیدھا ہے یہ ٹرسٹنگ ہے یہ لوگوں کو رانکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا ہے اور یہ زندگی میں رول جائے گا میری ماں مجھے میشہ کہتی میں ماں کو کہتا تھا جب میں بڑا کامیابی ہوتا گیا میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے اس کے بعد ایک دفعہ دھوکہ دیتا ہے اپنی آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں نے جو پرائم منسٹر بن کے چیز ریلائز کی اچھا اور میں اپنی بیٹوں کو بھی کہتا تھا میں کہتا تھا یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ یعنی جب درتا ہے آدمی تو لوگوں کو پر ٹرسٹ نہیں کرتا وہ سب کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے جو دلیر آدمی ہے وہ کہتا ہے جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں لیکن بھوڑے باندھ کر میں یہ سوچتا تھا تب تک جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا تو جو جنرل باجہ نے مجھے دھوکے دیئے تب میں نے پہلی دوارہ ریلائز کیا کہ میں اس کی میں ہر بات محناتے تھا وہ سنسیر لگتا تھا سارا وقت مجھے تمہاری ہے میں تمہاری فضل مجھے یہ ہے ہم ایک پیچ بھی ہیں وغیرہ تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک تم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا تو اس سے جب پرائم منسٹر بن جائے نا تو آپ کو رسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ کیونکہ وہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا سو یہ عمران خان کے بہت ہی زبدست ایڈٹ ویڈیوز تھے جس کے اندر ان کا ٹشن دکھائی دی رہا ہے دی بوائیز والی مومنٹ ہوتی ہے نا وہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ میم ٹائپ کا بہت چلا تھا دی بوائیز لکھا ہوا آیا جاتا تھا سامنے جب وہ کسی کی جوئنڈ کرتے تھے یا پھر کسی کی بیزت ہی کر دیتے تھے ہلکی بھول کی تو اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ ہے دی بوائیز سو بیسا ہی کوئی سیند خان صاحب کے ساتھ بھی ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی بیزت ہی کی ہے لیکن بہت ہی الگی انداز میں مطلب ٹیشن جو کہتے ہیں ٹھگ لائیز جو کہتے ہیں ایک ایٹیٹیوڈ ان کا جو دکھائی دیتا ہے تو سچ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جیتا بولا تھا انہوں نے کہ سوہ اٹھ کے جاتے ہیں سات وجے جو پر تو ہاں یار سات وجے جاتے ہیں اس سے اگر ملک چینج ہو رہا ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں میرا مالی آتا ہے چھے وجے وہ چھے وجے کام شروع کر دیتا ہے کیا اثر پڑا رہا ہے ملک پر اس کا سو ہاں یہ بھی کریک تھا بہت تگڑی مومنٹ تھی وہ بہت تگڑا پج تھا یوں مارا تھا انہوں نے اور یہاں سے تانت بہار آ گئے تھے سوہ زبردست مومنٹ اور آفتہ ایبال کے جو ان کے ساتھ کوششنز تھے اس پہ بھی بہت زبردست انہوں نے بوک دیا کہ آپ کسی بھی مومنٹ میں لائف میں ایک سیخ بھی ہے اس کے اندر کسی بھی فیلڈ میں آپ ہو سکتے ہو ٹرسٹنگ کسی پر بھروسہ کرنے والے آگ بند کر کر لیکن ہاں پولیڈکس میں نہیں چلے گا اس کا اثر آپ کے کنٹری کو نیچے لا سکتا ہے تو یہ بھی ایک سیکھ سننے کو ملی ہے اندردست ویڈیوز تھے آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں زبو بتانا فیلال میں اینڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو ایسی ویڈیوز ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پریس کر لیجے نوٹیفکیشن آن کر لیجے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی